کہ جنات اپنے رہائش گاہ کے لیے اندھیری جگوں میں اندھیرہ اور اندھیری جگوں کو غیر آباد مکانوں کو سہراؤں جنگلوں قبرستانوں ویران وادیوں سمندروں کھیتوں اور بلوں میں یعنی سراخوں میں درختوں اور گھاٹیوں میں گھاٹی یعنی ویلی پہاڑی علاقوں میں نجاست اور گندگی کی جگوں کو پسند کرتے ہیں یہ جنات کے بسیرات ہیں قل اوحی ایلی انہ استمع نفر من الجن فقالو انہ سمعنا قرآنا عجبا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد وعلى آله واصحابه اشمعین من تبیهم باحسان الیوم الدین اما بعد فوض باللہ السمع العالم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفده ومن شر الوسواس الخناس الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ حضرت اگرامی جننات جننات کے پسندیدہ مقامات اور جگیں کیا کیا ہیں جننات جہاں پر زیادہ رہتے ہیں پسندیدہ مقامات کیا کیا ہیں عمومی طور پر اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ جننات اپنے رہائشگاہ کے لیے اندھیری جگوں میں اندھیرا اور اندھیری جگوں کو غیر آباد مکانوں کو سہراؤں جنگلوں قبرستانوں ویران وادیوں سمندروں کھیتوں اور بلوں میں یعنی سراخوں میں درختوں اور گھاٹیوں میں گھاٹی یعنی ویلی پہاڑی علاقوں میں نجاست اور گندگی کی جگوں کو پسند کرتے ہیں یہ جننات کے بسیرہ ہیں یہ جننات کے بسیرے کے لیے جگیں ہیں البتہ کچھ جننات جو نیک ہیں نیک جننات ہیں وہ مسجدوں میں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں مدرسوں میں جاتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں جو برے ہیں ان کی جگہ میں نے آپ کے سامنے بھی رکھی ہیں یہ ان کی جگہ ہے حدیثوں میں اس کی کچھ وضاحت آئی ہوئی ہے چنانچہ پہلی روایت سلسلہ صحیحہ بسد احمد بن حبان وغیرہ کی صحیح روایت ہیں قیرنی بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا هَذِهِ الْحُشُوشْ مُحْتَبَرَةُ فَإِذَا أَتَا أَحَدُكُمُ الْخَلَى فَلْيَقُلْ أَعُوْدْ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْسِ وَالْخَبَائِذِ کہا کہ یہ جو بیت الخلا ہیں قضاء حاجت کی جگہ ہیں یہ شیاطین کے حاضر ہونے کی جگہ ہیں شیاطین یہاں پر رہتے ہیں لہٰذا تم میں سے کوئی آدمی بیت الخلا جائیں تو یہ دعا پڑھ کے جائیں اس دعا میں شروع میں بسم اللہ بھی ثابت ہے مختلف روایتوں کو جمع کرنے کے بعد پتا یہ چلتا ہے کہ سارے روایتوں پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیت الخلا جانے سے پہلے بسم اللہ اللہم انی اعود بکا من الخبث والخبائذ اتنا کا ہے بسم اللہ اللہم انی اعود بکا من الخبث والخبائذ اللہ کے نام سے اس کے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا اگر آپ کو اندر ہی واش بیسن ہے عزو بنانے کی ضرورت پڑی تو آپ باہر جو بسم اللہ پڑے ہیں وہی کافی ہے اندر جا کے آپ عذکار نہیں کر سکتے ہیں اے اللہ تعالی میں تری پناہ میں آتا ہوں اللہم انی اعود بکا من الخبث والخبائذ خبیث جنات مرد و خواتین خبث والخبائذ یعنی مرد و خواتین خبیث جنات سے اللہ میں تری پناہ میں آتا ہوں اس سے یہ معلوم ہوا کہ بیت الخلا میں بھی جنات رہتے ہیں یہ بھی ان کی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے ہم نے اس سے پہلے بھی معلوم کیے کہ وادی سہرا بیابان جنگلات دو پہاڑوں کے بیچ کے جگہ ویالی یہ سب جنات کے بسیرے ہوتے ہیں غیر آباد وقامہ جہاں پر انسان بستے نہیں وہاں پر جنات بسیرہ کر لیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے جب ان کو ختم کیا اور گنے چنے کچھ باقی رہ گئے چھوڑ دیئے تھے ان کو اللہ نے یہی کہا تھا کہ جو انسان کے بسیرے ہیں وہاں پر تو مچ جایا کرو وہاں مچ جایا کرو جو انسان نہیں رہتے ہیں غیر آباد جگہوں میں بیابان ہیں جنگلات ہے سہرا ہے ریگستان ہے پھر وادی ہے پہاڑی علاقہ ہے اور یہ جو گھر وہ گھر جو غیر آباد ہے گھر اسی لئے پیرنیبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کو ایسے ہی بنا کے چھوڑنا نہیں گھر کو ایسے ہی چھوڑنا نہیں اس کو آباد کرنا ہے آباد کرنا ہے بہت دنوں تک ایسے اس کو کھلا نہیں چھوڑنا بند نہیں چھوڑنا کیونکہ جو غیر آباد ہے وہاں پر جنگلات کا بسیرہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ نبی نے فرمایا آپ اگر اپنے یہ بات اچھی طرح سن لیجی اپنے گھر سے باہر جا رہے ہیں باہر کئی دنوں سے کئی دنوں کے لئے جا رہے ہیں ہفتہ آشرہ ایک مہنہ باہر جا رہے ہیں تو گھر کے جو بستر ہے وہ بھی لپیٹ کے جائیں ایسے کھلا چھوڑ کے نہ جائیں لپیٹ کے جائیں اور آنے کے بعد اس کو جھٹک کے جھاڑ جھوڑ کے بسم اللہ بول کے پھر پھیلائیں اور اس کے بعد اس میں سوئیں اس میں سوئیں کیونکہ ایسے کھلا پڑا ہوا تو شیطانہ کے بسارہ بنائیں بسیرہ بنائے گا ڈڈڈ آلے گا ڈیرہ ڈالے گا اور وہاں آ کر وہ سوئے گا پھر وعد میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اس لئے ان جگہوں میں شیعتن رہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں اس لئے کیا ہوتا تھا سورہ جن میں بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ریگستان بیابان میں اگر پڑاؤ ڈالتے ہیں وہاں کے وعدی کے سردار سے کہتے ہیں کہ اس وعدی کے جنات کے سردار سے ہم پناہ چاہتے ہیں آپ کی پناہ میں آتے ہیں شرک ہے یہ اللہ کی پناہ میں آؤ اللہ کی پناہ میں آؤ مطلب یہ ہوا شیعتین کے رہنے کے جگہوں میں سے ایک دوسری حدیث میں اور یہ حدیث ہے اَنِّحَایَا فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ ایک حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ پیرنیبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اَنَّ النَّبِيَنَّهَا اَيُّ جَلَسَ بَيْنَ الدِّحِّ وَدِّلِّ آدھا چھاؤں آدھا دھوپ ایسی جگہ پر نہیں بیٹھنا کچھ لوگ کیا کرتے دھوپ سیکھنے کے لیے آدھا جسم چھاؤں میں آدھا جسم دھوپ میں کیاکہ ایسے جگہوں پر شیطان ہوتے ہیں حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو وَقَالَ مَجْلِسُ شَيْطَان یہ شیطان کے بیٹھک کی جگہ ہے شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے آدھا چھاؤں آدھے دھوپ ایسی جگہ پر نہیں بیٹھنا ایسی جگہ پر نہیں بیٹھنا اے تو مکمل چھاؤں میں چلے جاؤ اے مکمل دھوپ میں چلے جاؤ یہاں پر بھی شیطان کا بسیرہ ہوتا ہے یہ روائے صحیح ترغیب میں بھی موجود ہے پھر اسی طرح سے شیاطین چن جگہوں پہ بسیرہ ڈالتے ہیں ان میں سے ایک ہے بازار مارکٹ پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے یہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو نصیت کرتے ہوئے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو لا تكوننہ ان استطاعت اولا ما یدخل السوق تم اگر ہو سکے تو یہ کام کرو کہ سب سے پہلے بازار میں داخل ہونے والا مت بنو اور بازار سے مارکٹ سے سب سے آخر میں آنے والا مت بنو کیونکہ یہ بازار کیا ہے وَلَا آخر مَيَخرُجُ مِنْهَا فَإِنَّهَ مَعْرَكَةُ الشَّيَعَطِينَ اس لئے کہ بازار یہ شیطان کے آماجگاہ ہے شیطان کے معرکہ آرائیوں کی جگہ ہے یہ شیطان کے بصیرہ ہے اور اب بتائیے بازار میں ہی سب کچھ ہوتا ہے جتنی دھوکہ غلط کام غلط کاریاں بے حیائی اوریانیاں ایک دوسرے کو دھوکہ دینا شراب شراب کے حرام چیزوں کی فروغت ساری چیزیں ہی پر بازار پہ ہیں اس لئے جتنی ضرورت ہے بازار پہ اتنا جاؤ اور آ جاؤ ہاں مارکٹ میں آپ کو بازار بازار میں آپ کے دکان ہیں کاروبار ہیں فلکل اچھی بات اب رہی ہے لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ سب سے پہلے مارکٹ میں نہ جائیں اور سب سے آخر میں آنے والا نہ بنیں کیونکہ معرکت الشیطان کا کہ یہ شیطان کے معرکہ آرائیوں کی جگہ آہیں اسی طرح سے شیطین کے جگہوں میں سے ایک اور روایت باز ایسے گھر جن گھروں میں کبھی کبھار اچھے جنات بھی آکے بسیرہ ڈال لیتے ہیں یہ بہت مطلب ایک اہم حدیث ہے آپ اس کو سنیں صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ غیرانیوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا بِالْمَدِينَةِنَّا فَارَمْ مِنَ الْجِنْ اسلامو مدینے میں کچھ جنات ہیں جو اسلام قبول کر چکے ہیں فَمَنْ رَعَشَيَّ مِنْ هَذِهِ الْعَوَامِرِ تو اسلام قبول جو تم میں سے کوئی ان گھروں میں رہنے والے جنوں کو پائیں اسلام قبول کر چکے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں آکے وہ رہیں تو اگر تمہارے گھروں میں آکر رہ رہے ہیں تو تم ایک کام کرو مِنْ هَذِهِ الْعَوَامِرِ کہ یہ جو بسنے والے جنات جو تمہارے گھر میں بستے ہیں اگر تم ان کو دیکھو کیسے معلوم ہوگا اگر سام کی شکل میں ہیں یا آپ کو انہونی کوئی چیز کوئی بلی آچانکہ ذرہ آئی کچھ ایسا اچانکہ کتہ نظر آیا پھر غائب ہو رہا ہے سامنے دیکھ رہا پھر غائب ہو رہا اس طرح کی کچھ علامتیں یعنی عام کتے بلیاں اور سام سے ہٹ کے ہیں تو نبی نے کہا اس کو یہ کہو اگر تو دوسری مخلوق ہے تو ہمارا گھر خالی کر دیں تین بار اس کو کہیں یا تین دن اس کو کہیں آپ کے سامنے ہاں اور اس کے بعد آپ عام طور سے اسی جگہ جہاں پر ساپ نہیں آ سکتا لیکن آگیا تو آپ اس کو کہو کہ خالی کر دو تین بار آپ نے کہا ہے اللہ کا وزتہ دیکھے خالی کر دو ہمارے گھر اور تم اپنی جگہ چلے جاؤ اگر وہ غائب ہو گیا چھوڑ دو غائب نہیں ہوا تو آپ مارو بولنے کے بعد آپ مارو کیونکہ اگر خامہ خامہ اس کو ماریں گے تو انتقام لے گا اس سے پھر ہم نے معلوم کی ہے جنات کی انتقامی کاروائی کے تعلق سے تو نبی نے کہا فَمَنْ رَأَشَيَّ مِنْ هَذِهِ الْعَوَامِرِ فَلْ يُؤْدِنْهُ ثَلَاثَاتِ اس کو تین بار انفارم کریں فَإِنْ بَدَا لَهُ بَادُ فَلْيَقْتُلْهُ اگر تین دن کے بعد بھی وہ ظاہر ہو رہا ہے تمہارا گھر ہے تمہیں حق ہے تو تم اس کو اب قتل کرو فَإِنَّوْ شَيْطَان اس لیے کہ یہ شیطان ہے اب اس کو مار سکتے ہو یہ شیطان ہے لیکن جو اچھے جنات ہیں جو آپ کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں لیکن اسے ہی کبھی ظاہر ہوا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو موقع دیں اس کو موقع دیں آپ کے موقع دینے سے وہ چلا گیا تو ٹھیک ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کبھی وہ آتے ہیں مدرسوں میں پڑھنے بھی آتے ہیں اور مسجدوں میں عبادت کرنے اور دروس حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے بھی آتے ہیں تو ایسے اگر کچھ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے جنات کے پھیلنے کے اوقات کیا کیا جنات کب پھیلتے ہیں کیا اس کے اوقات ہیں سیدی سے معلوم ہوتا ہے کہ جب شام ہوتی ہے اور رات کا آغاز ہوتا ہے شام ہوتے ہی رات کا آغاز جو ہوتا نا یعنی مغرب کے فوراں بعد کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت شیطان زیادہ پھیلتے ہیں پھر عشاء کے بعد تک عشاء کے بعد پھر تھوڑا سا شانت ہو جاتا ہے پھر آدھی رات کے بعد ان کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے فَإِنَّ الشَّيَاتِينَ تَنْتَشِرُوا حِنَا اِدِن اس میں کہ شیطان اس وقت پھیلتے ہیں شیطان اس وقت پھیلتے ہیں ایسے وقت میں کہا کہ تم مغرب کے بعد گھر کے دروازہ کھڑکیاں بسم اللہ بول کے بند کرو بسم اللہ بول کے بند کرو گرمی کا سیزن بھی ٹھیک ہے تھوڑی دیر بند رکھو نا تھوڑی دیر دروازہ کھڑکیاں سب بسم اللہ بول کے بند کر دو پھر اسی طرح سے گھر کے کھانے پینے کے سامان برطن جو ہے ہانڈیا ہے بسم اللہ بول کے اس کو ڈھاک دو بچوں کو بھی اس وقت باہر مت بھیجو بھیج رہے تو دعا پڑھ کے دم کر کے بھیجو باہر مت بھیجا کرو پیارنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جنات کی شادیہ ہوتی ہے اور اولاد بھی ہیں جنات کی شادیہ ہوتی ہے ان کی اولاد بھی ہیں جیسے کہ سرہ قحف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جنات میں سے تھا اور اپنے رب کے نافرمانی کیا رب کے حکم کے نافرمانی کیا اللہ نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ کے شیطان اور شیطان کی آل و اولاد کو تم نے ولی بنا لیا دوست بنا لیا وَهُمْ لَكُمْ عَدُوْهُ حَلَكِ یہ تمہارے دشمن ہے یہ اللہ نے کہا کہا اَفَتَتَّقِدُونَهُ وَذُرِّيَتَهُ شیطان اور شیطان کی آل و اولاد کو تم نے دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے وہ تو تمہارا دشمن ہے اور میں تمہارا دوست ہوں مومینوں کو چاہیے کہ اللہ سے دوستی رکھیں اور ان سے شیاطین سے پریز و گریز کریں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین کی اولاد بھی ہیں جنات کو جانور دیکھ سکتے ہیں جنات کو جانور دیکھ سکتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں اللہ آئے کہ اگر وہ انسان کی شکل میں آئے یا کبھی کسی اور جانور کی شکل میں ظاہر ہو ظاہر ہو ساپ بلی کتے کی شکل میں تو کبھی ایسے ہو سکتا لیکن نارمل حالت کے تحت عام طور سے یہ ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن رسول نے فرمایا کہ تم جیسے ان کو دیکھتے ہو وہ تمہیں دیکھتے ہیں وہ تمہیں دیکھ سکتے لیکن تم ان کو دیکھ نہیں سکتے ہو لیکن جانور دیکھ سکتے ہیں پیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث سے صحیح بخاری کی روایت ہے ادھا سمئے تم سیاحت دی کا جب تم مرگے کے مرگا بانگ دے رہا ہے او سنو فاسعلو اللہ من فضلی تو یہ دعا پڑھو اللہ ما انی اسعلوک من فضلک مرگا بانگ دے تو اللہ کے فضل مانگو فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكَا اس لیے کہ یہ مرگا فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتے ہیں فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتے ہیں اور اسی طرح سے وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَحِيقَ الْحِمَارِ گَدھے کے آواز سنو گَدھے پکار رہا ہے گَدھے پکار رہے ہیں تو گَدھے کے پکار اس کے دھینچوں کی آواز سنتے ہوئے تَعَوَّدُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اَوْذُوا بِاللَّهِ پَرْو اَوْذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پَرْو کیوں؟ فَإِنَّهُ رَأَ شَيْطَانًا اس لیے کہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے جانور ہے وہ شیطان کو دیکھ سکتا ہے اسی طرح سے کتوں کے بارے میں بھی کبھی آتا ہے کہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں بہرحال جانور جو ہے دیکھ سکتے ہیں کتوں کے بارے میں بھی آتا ہے کبھی وہ فرشتے کو بھی دیکھتے ہیں کبھی آزان کے آواز سنکے کتے بھوگتے ہیں کیوں؟ وہ شیطان جو بھاگتا ہے نا وہ شیطان بھاگتے ہوئے یہ کتے دیکھتے ہیں اس لیے وہ بھوگتے ہیں بھوگتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کو پتا چلتا ہے اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جن سے شیطان ڈرتے ہیں جس کے ایمان عقیدہ مصبوط ہو اللہ کے نیکوکار بندے ایسے ہیں کہ شیطان اسے ڈرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر سے فرمایا اے عمر والذی نفس بیع دی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ما لقیک شیطان قطو سالکا فجن اللہ صلکا فجن غیر فجک کہا کہ شیطان اگر دیکھتا کہ عمر تم اس راستے سے جا رہے ہو راستہ بدل دیتا تم سے ڈر کے شیطان عمر سے ڈر کے راستہ بدل دیتا ہے قرآن کریم انسان کی طرح جنات کے لیے بھی کچھ موجزات کا ذکر کیا ہے قرآن کریم انسانوں کی طرح جنات کے لیے بھی موجزہ ہیں یعنی جنات بھی اس جیسی کتاب لانے سے قاصر ہیں یعنی قرآن جیسے کہا کہ جن اور انسان سب مل کے قرآن جیسے کلام لے کر آئے تو نہیں لاسکتے ہیں تو سب کے لیے چیلنج ہے معلوم یہ ہوا کہ قرآن و حدیث جنات کے لیے بھی ہیں یہ نبی آخری نبی آخری نبی کی یہ امتیازی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ اللہ نے آخری نبی کو انسان اور جنات سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا اس لئے کتنے جنات نبی کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا ابھی ہم نے سنا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ہیں اسلام قبول کر چکے ہیں نبی نے کہا میرے ساتھ جو جن ہے وہ اسلام قبول کر چکا ہے تو نبی سب کے لیے تھے اور کئی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاوت سنے جنات آئے اسلام قبول کیے جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے کے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرم کے ساتھ تھے اچانک گئے چلے گئے بہت دیر تک نہیں کہا ہی بھی نہیں پورے مدینہ چھان مارے کہیں بھی نہیں ہیں بہت دیر کے بعد آئے تو نبی نے کہا کہ جنات بلا کر لے کر گئے تھے انہوں نے اپنے بہت ساری چیزیں دکھائی کچھ درخواستیں بھی کی ہیں درخواستوں میں سے یہ ہے کہ تم ہڈی اور گوبر سے استنجا مت کرو کیونکہ ہڈی ان کی غزہ ہے گوبر ان کی جانوروں کی غزہ ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ ساری باتیں ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا کہ ان کے لیے بھی یہ ہیں جنات میں انسانوں کی طرح مومن بھی ہے کافر بھی ہے مختلف مذاہب کے ماننے والے بھی ہیں سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَوْسِتُونَ جنات میں خود کا ہم میں سے بہت سارے مسلمان بھی ہے بہت سارے کافر بھی ہے ظالم بھی ہے نیک جن دوسرے جنوں کو دین کی تبلیغ بھی کرتے ہیں ایسے انسان تبلیغ کرتے وہ بھی اپنے اپنے مسئلہ کی تبلیغ بھی کرتے ہیں سنوانچہ اللہ تعالیٰ نے صورت الاحقاب میں فرمایا وَإِذِ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ یاد کرو اس وقت کو جنات کی ایک ٹولی کو ہم نے آئی نبی آپ کی طرف بھیجا ہے وہ قرآن سننے لگے فَلَمَّا حَذَرُوْهُ جب آپ کی تلاوت کے وقت میں حاضر ہوئی ہے قَالُوا أَنْسِتُوا خَاموش رہو کوئی عجیب قرآن ہم سن رہے ہیں فَلَمَّا قُدْيَا جَبْ وَمَلَا فَيْسَلَهُوا وَاللَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْدِرِينَ یہ لوگ اسلام قبول کر کے اپنے قوم کے پاس گئے اور ان کو بھی دعوت تبلیق کا کام کیے جنات اپنے قوم کے پاس جا کر دعوت تبلیق کا کام کیے کہ دیکھو ہم نے ایسے ایک نبی کو سنا ہے اسلام لائے آج تم بھی اسلام نہیں کر آؤ تو یہ بھی دعوت تبلیق کا کام کرتے ہیں پھر اسی طرح سے جنات کو بھی انسان کی طرح موت آتی ہے ہم نے کل بھی معلوم کیے ہیں اور ان کے لئے بھی جنت و جہنم کا فیصلہ ہے مومن نکوکار جنت میں جائیں گے اور جو بدکار ہیں ان کے لئے بھی جہنم کا جنت و جہنم کا فیصلہ حساب و کتاب ان کے لئے بھی ہے تو یہ جنات کے تعلق سے ہم نے چند باتیں معلوم کیے آخری ایک دو درس ہیں جس میں انشاءاللہ معلوم کریں گے کہ جنات کے آصف زدگی یعنی ان کے حسرات حملے کیسے ہوتے اس کے اسباب کیا ہے اور اس کے علاج کیا ہے دعا کی جرپ العالمین سے اللہ تبرکتا لے ہمیں اور آپ کو جنات کے اثرات سے محفوظ رکھیں آمین سبحانہ اللہ بحمد اشہدو اللہ 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 استغفر و قطب اللہ صلی اللہ نبی محمد